اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می یوٹیب چینل دوستو قومی بچت کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ نہ صرف یوٹیب چینل کے اوپر انفرمیشن شیئر کرتے ہیں بلکہ فیس بک پیج کے اوپر اور ساتھ ساتھ میری کوشش ہے کہ ہماری یہ ویب سائٹ ہے نیشنل سیونگز پاکستان ڈاٹ کام تو یہ ان افیشل ویب سائٹ ہے یہ مسلم جنگے قومی بچت کی افیشل ویب سائٹ میں ہمیشہ یہی کلیم کرتا ہوں کہ یہ میری پرسنل ویب سائٹ ہے قومی ویزٹ کرنا چاہیں ویزٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کام کرتا ہوں اور اس پہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے میں نے ایک آپ لوگوں کے لیے اس سمجھیں کہ پرافٹ کیلکولیٹر بنایا ہے اس سے یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کو اپنا پرافٹ کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہوگی اب یہاں پہ اوورال میں قومی بچت کے جب بھی پرافٹ ریٹس آپ لوگوں کے ساتھ شی ہم کے اوپر پرافٹ ریٹس آپ کو بتاتے ہیں جو کہ ایک لاکھ روپے ہوتی ہے اگر کسی کے فارزمپل پچاس ہزار پڑے ہیں پانچ لاکھ ہیں پانچ کروڑ ہیں جیتنے بھی ان کے پیسے پڑے ہیں قومی بچت میں اور جو بھی انہوں نے بچت سکیم منتخب کی ہوئی ہے اس کا یہ پرافٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور میں کافی عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا ویب سائٹ کے اوپر لیکن اہستہ اہستہ میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ کیلکولیٹر کیا ہے کیسے کام کرتا ہے میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں لیکن جیسے پرافٹ ریٹس اپگریڈ ہوتے ہیں یہ اپڈیٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ نئے پرافٹ ریٹس کے حساب سے کیلکولیٹر کو اپگریڈ کر کے اپڈیٹ کر کے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہاں پہ کوڈ تو میں نے اس کا جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا ہے اور اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اپنے پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز منشن کرنا چاہوں گا دیفینس سیونگ سیٹفیکیٹ کا کیلکولیٹر میں نے علاقے سے بنایا کیونکہ اس میں پھر ہم جو آپشن چوز کرتے ہیں وہ کافی ساری لمبے ہو جاتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو کنفیشن ہو تو اگر دیفینس سیونگ سیٹفیکیٹ کا آپ کا پرافٹ ہو تو آپ یہاں پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لازٹ ٹائم جو پرافٹ ریٹس چینج ہوئے تھے وہ چودہ پانچ دوہزار چوبیس کو دیفینس سیونگ کے جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ چینج ہوئے تھے آئی تینک تو باقی ابھی یہی چل رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ جو دیگر بچہ سکیمیں ہیں اب جیسے کہ حالی میں کل جو پرافٹ ریٹس چینج ہوئے ہیں پچیس جون کو تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے یہ کیلکولیٹر سیٹ کر دیا ہے تو استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کیلکولیٹر کے نیچے جب بھی کبھی آپ ویب سائٹ کے اوپر ویزٹ کریں گے تو یہاں پہ میں کوشش کر رہا ہوں ایک سیکشن بنا کے یہ جو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہی ویڈیو یہاں پہ پوسٹ کر دوں تاکہ کوئی بھی نیا بندہ آئے تو وہ اس کیلکولیٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی دیکھ سکے اور اپنی صحیح کیلکولیشن کر سکے تو یہاں پہ ہم ایک رقم لے رہے ہیں ایک لاکھ روپے کو تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ صحیح ہوگا کہ واقعی پرافٹ ریٹس ہمارے صحیح کیلکولیٹر ہو رہے ہیں باقی بعد میں ہم زیادہ رقم بھی کر کے یہاں پہ کیلکولیشن کریں گے تو یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں جناب ایک لاکھ روپے اور سب سے پہلی جو بچہ سکیم ہے یہ ہے سیونگ اکانٹ سیونگ اکانٹ جسے کنونشنل سیونگ اکانٹ بھی کہا جاتا ہے جو عام طور پہ ہم سیونگ اکانٹ کو بچت میں اوپن کرتے ہیں تو اس کا منافع ایک سال بعد ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی آپ نے کوئی بچہ سکیم یہاں سے چوز کرنی ہے تو اس کا جو پرافٹ ہے یہ کب ڈیو ہوتا ہے یہ آپ نے ڈیوریشن یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اگر ڈیوریشن صحیح سیلیکٹ کریں گے تو سو فیصد آپ کو صحیح جواب ملے گا اگر آپ ڈیوریشن جیسے ایک سال بعد اس کا پرافٹ ہے تو آپ منتھلی کر دیں گے تو وہ آپ کو منتھلی کیلکولیٹ تو کر دے گا لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو کیلکولیشن انیس بیس کا فرق ہو تو اس لیے کوشش کریں منتھلی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سترہ سو آٹھ بنتے ہیں لیکن ساری بچہ سکیموں کا منافع جو ہے وہ منتھلی نہیں ہے وہ چھ ماتا کا ہے لیکن اوورال اگر آپ دیکھنا چاہے تو اس طریقے سے دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن اصل جو ہمارا کام ہے اس کیلکولیٹر کا وہ ہے پوری پوری جو یہاں پہ ہم نے ڈیٹیل دیکھنی ہے تو اوورال قومی بچہ جو ہے وہ تیس دنوں کا مہینہ کونٹ کرتا ہے تو اس حساب سے ہم نے سال تین سو چھتیس دن کرتا اور اسی طرح ہی ہمارا کلکولیٹر صحیح پرسنٹیج کے اوپر کام کرتا ہے جو ہمیں پرسنٹیج یہاں پہ قومی بچہ یہ دیتا ہے اس کو اگر ہم تین سو پینسٹھ دن کے اوپر لے کے جائیں گے پہلے میں نے کلکولیٹر بنایا تھا تین سو پینسٹھ دن کے حساب سے لیکن وہ مجھے پھر بہت زیادہ اس میں پرابلمز آ رہے تھے تو تین سو ساٹھ کے اوپر یہ ہمارا اگزیکٹ جو پرسنٹیج یہاں پہ دی جاتی ہے اس کے اوپر صحیح کام کرتا ہے تو یہاں پہ اب ایک سال والی ہم اگر کلپلیشن کریں گے تو یہ بیس ہزار پانچ سو جو کہ آپ یہاں بھی دیکھیں تو ہمارے پاس سیمنگ اکونڈ کا منافع بیسی شریعہ پچاس ہے اچھا اس کے بعد ہم اس میں اگر ٹیکس اور زکاة بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹیکس پندرہ فیصد کے حساب سے ہم کٹ دیں گے تو باقی یہ سترہ ہزار چار سو پچیس روپے کا خالص منافع بن جاتا ہے اور اگر تیس پرسنٹ کے حساب سے کٹیں گے تو یہ چودہ ہزار تین سو پچاس کا خالص منافع بن جاتا ہے سار ٹیکس کٹوٹی بھی آ جاتی ہے اسی طرح زکاة اگر آپ نے دیکشن کرنی ہے تو وہ بھی آپشنہ آپ اس طرح سے رکھ کے زکاة کا بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ زکاة کتنی بن رہی ہے تو یہ آپشنہ ہوتی ہے آپ سیزی فیفٹی فارم اگر جمع کرواتے ہیں تو پھر زکاة کی دیکشن قومی بچند نہیں کرتا آپ خود اپنے ہاتھوں سے دے سکتے ہیں اب اس میں دوسری جو بچہ سکیم ہے وہ سپیشل سیونگ سیٹفیکیٹ ہے سپیشل سیونگ سیٹفیکیٹ اور اکانٹ جو ہیں یہ چھ مہینے بعد پہلی چھمائی اس کی کانٹ ہوتی ہے اگر دوسری میں ہم لاسٹ والی چھمائی میں جائیں گے تو یہ نیچے والی اپشن ہم سیلیکٹ کریں گے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں ہم نو ٹیکس کرتے ہیں اور کیلکویشن کریں گے تو ابھی اٹھتر سو روپے کا منافع ہے یہاں پہ بھی اس کو ویریفائی آپ کر سکتے ہیں یہ اٹھتر سو کا منافع ہے اس وقت لیٹسٹ جو ہمارے پاس انونسمنٹ ہوئی ہے اس حساب سے میں نے اس کو کیلکولیٹر کو اپ ڈیٹ کر دیا اس کے بعد آ جاتی ہے لاسٹ جو چھمائی ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ تریاسی سو روپے کا منافع آتا ہے باقی آپ اس میں ٹیکس وغیرہ کی ڈیڈکشن اگر کرنا چاہتے ہیں جیسے فائلر ہے تو اس کا بھی آپ کو بتا دے گا نون فائلر جو ہے اس کا بھی یہ آپ کو یہاں پہ ٹیکس کاٹ کے جو ایکچول رقم ہے وہ بتا دے گا تو یہ کیلکولیٹر بڑی محنت کے بعد میں نے بنایا امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیٹ لگے گا اور ویڈیو آپ پسند کریں گے اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آگے چلتے ہیں جناب آ جاتا ہے ہمارے پاس ریگولر انکم سرٹفیکیٹ اس میں ایک مہینے بعد کی جو پرافٹ ہمیں ملتا ہے تو ایک مہینے بعد ہم سلیکٹ کریں گے باقی اس میں بارہ سو بیس روپے کا منافع ہے اگر ہم اس میں فائلر کا دیکھیں تو دس سو سنتی سا آ جاتا ہے نون فائلر کا اس میں اگر ہم منافع دیکھتے ہیں تو یہ آٹھ سو چاون روپے آ جاتا ہے تو یہ کٹوٹی کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے بہبود سیونگ سرٹفیکیٹ بہبود کے اوپر کوئی ٹیکس کوئی زکاہ نہیں ہوتی پرافٹ منت لی ہے اس کا تو یہ بارہ سو اسی روپے ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے کام کرتا جاتا ہے پھر پینشنر میں بھی ہم دیکھیں تو وہ ہی آ جاتا ہے اور اس کے بعد شہدہ میں دیکھیں تو سیم منافع ہے بارہ سو اسی صرف یہاں پہ ڈیٹیلز چینج ہوتی جائیں گی پھر سپیشل سیونگ اکانٹ آ جاتا ہے یہ پہلے سیٹفیکیٹ کے حوالے سے میں نے بٹایا آپ کو تو اب اکانٹ کے حوالے سے تو یہ اٹھتر سو ہی منافع ہے اس کا اور پھر آخری جو چھمائی ہے اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اب یہ تریہ سی سو روپے کے اوپر چلا گیا تو اس میں ٹیکس کٹ ہوتی بھی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فائلر نون فائلر والا اس کے بعد آ جائیں تو شارٹ ٹم سیونگ سیٹفیکیٹ ہے اب یہ تین مہینے والی بچے سکیم کا ہم نے منافع رکھنا ہے تو یہاں بھی ہم جو ڈیوریشن ہے وہ بھی تین مہینے چوز کریں گے اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو اکیان ون سو تیس روپے ہے ویریفائی کرنا چاہے تو چارٹ کے اوپر بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اٹھاون سو تیس روپے ہے اب اس کو اگر ہم ٹیکس ڈیڈکشن کر کے دیکھیں پندرہ پرسینٹ فائلر کا دوہ تین تالیس سو ساٹھ آ گیا اس حوالے سے آلرڈی میں آج ایک شارٹ ٹم کے حوالے سے ویڈیو شیئر کر چکا ہوں تیس پرسینٹ کے حساب سے دیکھیں تو پینتیس سو اکانوے روپے ہے ابھی نئے پرافٹ ریٹس کے مطابق آ گیا اس کے بعد آگے چلیں تو آجاتا ہے چھ مہینے کا پرافٹ چھ مہینے کے لیے پھر ہم نے بیوریشن بھی سکس منت کا چوز کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس اب پرافٹ آگیا دس ہزار ایک سو بیس روپے ہے اس کو بھی آپ اسی طرح فائلر نون فائلر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیلکولیشن کر کے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے شارٹ ٹم ایک سال والا ایک سال والا ہے تو یہ بھی ایک سال کر دیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا جو منافعہ انیس ہزار تین سو چالیس روپے یہ جناب ہے انیس ہزار تین سو چالیس روپے ہمارا ایک سال والا تو یہاں پہ اس طرح سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ آپ کو آسانی رہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو منافعہ انیس ہزار تین سو چالیس روپے ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ بھی کیلکولیشن انیس ہزار تین سو چالیس کے ساتھ سے آگئی باقی فائلر کا منافع نون فائلر کا منافع یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے سروائے اسلامی extensive account ایک سال والا ہے تو ایک سال رکھیں گے اور اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو اٹھارہ ہزار نو سو بھی یہ نئے منافع جو ہیں لاغو ہو چکے ہیں تو اس حصاب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ ہزار نو سو کا منافع ہے اس کے بعد آگے چلیں تو دوستو آجاتا ہے ہمارے پاس سروائے اسلامی تین سال والا time account جو ہے تو اس میں منافع جو ہے 6 مہینے بعد چلا جاتا 6 مہینے بعد ڈیوریشن ہے منافع کی تو اب اس میں منافع جو ہے 7580 روپے ہو گیا اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو منافع ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 7580 روپے تو یہ منافع جناب آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا آپ لگوں کے لیے آسانی کے لیے یہاں پہ کر دیتے ہیں تو یہ 7580 روپے کا منافع ہو گیا اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ زیادہ رقم ڈال کے بھی چیک کر سکتے ہیں میں تھوڑا صاحب کو ایک بتا دیتا ہوں اس صاحب کتاب اس کا یہاں پہ یہ ہو گیا کلیر ہو گیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جناب پانچ سال والی بچے سکیم اس کا منافع منتلی ہے تو ہم ڈیوریشن منتلی چوز کر لیں گے یہاں پہ یہ آپ کو صرف سمجھانا یہ مقصود ہے جب آپ بچے سکیم چوز کرتے ہیں تو اس کا وہ والا ڈیوریشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جس ڈیوریشن کے اوپر آپ کو منافع ملتا ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے کریں گے تو ہو سکتا ہے صحیح ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آگیا جناب منتلی تو اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بارہ سو دس روپے یہ اب نیا منافع بارہ سو دس روپے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بارہ سو دس جب آگیا ہمارے پاس تو اب کیلکولیٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں فائلر کی تو ٹیکس کاٹ لیں پندرہ فیصد اور نون فائلر کا تیس فیصد تو اس طرح سے آپ کیلکولیٹ کر کے اپنا جو منافع ہے اگزیکٹ وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب سروائی اسلامیک سیونگ اکانٹ اس کا مہانہ منافع ہے تو اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سترہ سو آٹھ روپے کا منافع ہے اب فائلر کا منافع جو ہے وہ چودہ سو بامن ہے نون فائلر کا جو منافع ہے وہ گیارہ سو پچانوے ہیں اب یہ ہمارے پاس ہم نے ایک جیسے سمجھیں کہ ایک لاکھ روپے ہم نے رکھا تھا اب ہم یہاں پہ پانچ لاکھ رکھ لیتے ہیں تو پانچ لاکھ کے اوپر اگر ہم منافع دیکھیں گے سروائی اسلامیک سیونگ اکانٹ کا تو یہ اس حساب سے ہمیں کیلکولیٹ کر دے گا لیکن ہم اس میں سے ٹیکس ابھی نکال دیتے ہیں تو اس طرح یہ ہمیں نکال کے دے دے گا منافع پھر اسی طرح اگر یہاں پہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمیں اس طرح سے کیلکولیشن کر کے دے دے گا اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر فارزیمپل ہم بہبود کو کیلکولیٹ کرتے ہیں بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ اب اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی زکاة نہیں تو ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بارہ سو اسی کے حساب سے یہ منافع بنا کے دے گا اب اس میں ہم پچھتر لاکھ روپے تک جا سکتے ہیں تو پچھتر لاکھ کی ہم اگر رقم یہاں پہ لکھیں گے تو کیلکولیٹ اس کو کریں گے تو یہ ہمیں جو پچھانویں ہزار نو سو یہاں پہ تھوڑا سا یہ ماوس کی وجہ سے نا کرسر کی وجہ سے تھوڑا سا یہ پیچھے چلا جاتا ہے میں سکرول ڈاؤن کرنے کے لیے یہاں پہ اس کو ویل اوپر گماتا ہوں ماوس کے اوپر تو یہ پھر تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں تو یہ اب اس کو دوبارہ کیلکولیٹ کریں گے یہ چھانویں سو روپے یہ ہو جاتا ہے جناب یہاں پہ چھانویں ہزار سوری چھانویں ہزار روپے پچھتر لاکھ روپے کے اوپر مہانہ منافع ہے نائنٹی سکس تھوزنڈ چیک ہو گیا اب اسی طرح آپ بہبود کو تو کر رہے ہیں پینشنر کو بھی اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کیلکولیٹ کر کے وہ ہی منافع رہے گا اور شہدہ کو دیکھیں گے اس کا بھی وہ ہی منافع رہے گا کیلکولیٹ کرتے جائیں گے صرف یہاں پہ اس کی ڈیٹیل چینج ہوتی جائے گی باقی منافع تو سیم ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فارزمپل جیسے ہم یہاں پہ جو ریگولر انکم سرٹفیکیٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ریگولر انکم سرٹفیکیٹ ہے منتھلی منافع ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 91,500 کے قریب ہے یعنی اس کا تھوڑا سا منافع کم ہے باقی اس میں لیمٹ زیادہ ہوتی ہے آپ جتنا مرضی چاہیں ریگولر میں انویسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایک فگر بتانے کے لیے باقی تمام بچہ سکیمنگ کو بھی آپ دوستو اسی طرح کر سکتے ہیں آپ اپنی کیلکولیشن اگر فارزمپل آپ نے پچاس لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو اس کا بھی آپ یہاں پہ کیلکولیشن کریں گے تو یہ 61,000 آپ کو پرافٹ بتا رہا ہے باقی ٹیکس کاٹیں گے فائلر کا منافع ایکیامہ نزار آٹھ سو پچاس آ گیا نون فائلر کا کیلکولیٹ کریں گے تو 42,700 آ گیا تو اس طرح کی انفرمیشن اس کیلکولیٹر کے ذریعے سے آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے پھر دیفنس سیونگ سٹفیکیٹ میں آ جاتے ہیں دیفنس سیونگ سٹفیکیٹ میں اگر آپ ایک لاکھ روپے انویسٹ کر رہے ہیں فارزمپل تو یہ ایک لاکھ اگر آپ دس سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نو کر دیتے ہیں تاکہ ایکزیکٹ آنسر آپ کو پتا چل سکے تو یہ اس وقت اگر دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو 257 فیصد کا منافع ہے تو اوبرال آپ کی کیپٹل اماؤنٹ اور پرافٹ مل کے یہ تین لاکھ ستاون ازار بن جائے گا اور اس میں ابھی آپ منافع اگر دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں 257 فیصد ہے ایکچول جو پرافٹ کے اوپر ہے جو آپ کے کیپٹل کے اوپر ہے اب یہاں پہ یہ تین لاکھ ستاون ازار ٹروٹل آپ کی رقم جب بن جاتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو اگر زکاة کی ڈیڈکشن آپ کرواتے ہیں سیزی فیفٹی فارم کے ذریعے اگر آپ سیزی فیفٹی فارم جمن نہیں کرواتے تو جب آپ پیسے نکالیں گے تو زکاة اس میں سے کٹ جائے گی تو زکاة از اے ہول ڈیڈکٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 8925 روپے کی یہاں پہ یہ ڈیڈکشن ہو رہی ہے زکاة کی اسی طرح دوستو اگر آپ اس میں ٹیکس وغیرہ کی ڈیڈکشن کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈیٹیل یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں باقی اس میں یہ کہ اگر سال کا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں جیسے ایک سال کا آپ نے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم جناب یہ ساری چیزیں نل کر دیتے ہیں اور کونٹ کرتے ہیں تو یہ بارہ ہزار ایک سال کا منافع دے رہا ہے اسی طرح دوسرے سال پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کا منافع پچیس ہزار روپے دے رہا ہے باقی ٹیکس ڈیڈکشن آپ نے کرنی ہے پانچ سال پہ آپ جاتے ہیں تو یہ پچھتر ہزار کا منافع ایک لاکھ روپے کے اوپر ہے چھے سال بعد تقریبا یہ سو فیصد ہو جاتا ہے تو لاکھ کے دو لاکھ آپ کے بن جاتے ہیں اسی طرح جب نومے سال پہ اگر جا رہے ہیں تو دو لاکھ چھے ہزار ہے آپ اسی کیلکولیشن کو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لاکھ چھے ہزار یعنی دو سو چھے فیصد نومے سال میں آ گیا اور چھٹے سال میں یہ سو فیصد ہو گیا یعنی ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ کیلکولیٹر میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی چیزیں ہیں اس میں نوٹ کی بہت سارے اس میں بگز تھے بہت سارے یہ کوڈنگ کے ذریعے میں نے بنایا تھا آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ کوڈ ہے بقیدہ ہے اس کا پورا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پروگرامنگ کر کے کوڈنگ کے ذریعے سے ایچ ٹی ایم ایل جاوہ یعنی جاوہ سکرپٹ آ جاتا ہے اور سی ایس ایس اس میں ساری چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں جو پروگرامنگ کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں یا کوڈنگ کے لیے جسے کہا جاتا ہے ویب سائٹ بنانے کے لیے تو یہ ایسا پیج نظر آنے والا یا کیلکولیٹر آپ کو نظر آنے والا اس کے پیچھے یہ ایک مکمل کوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آپ سورس بغیرہ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو تھوڑا سا آپ یہاں پہ دیکھیں تو انسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کو ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں اور یہ خیر پروگرامرز کے لیے ہوتی ہیں عام لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی لیکن یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ چیزیں جو ہیں ساری بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں جب بھی ہم آپ کے ساتھ اس طرح کا ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر بھی بنا کے لاتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر ملیں گی قومی بچت کے افیشل ویب سائٹ کے اوپر نہیں ملیں گی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس سے کافی ساری آسانی ہوگی اور آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کیلکولیٹر کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے گروپس میں شیئر کریں فیس بک کے اوپر ویٹس اپ کے اوپر جہاں بھی آپ کی کمیونٹی ہے چاہے آپ ایک یوٹیوبر ہیں بلوگر ہیں یا جو بھی آپ کا کام ہے اگر آپ دوستوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے یا نیکی ہوتی ہے اگر کسی کے لیے آپ آسانی پیدا کریں گے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی زنگی بھی آسان فرما دیں گے اور آپ کی زنگی میں بھی آسانی اور خوشی ہوں گی تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ